بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جو جہاں رہے خیر و آفیت کے ساتھ خوشباش رہے اپنے بچوں پہ مسکراتا ہستا مسکراتا رہے اور اللہ پاک ساری مرادیں پوری کرے آمین تو یہاں میں جا رہی ہوں اپنی نانی کے گھر نانی کے گھر آج تھی ہماری دعوت کیونکہ ظاہر عمرہ کر کر آئی ہوں تو سب لوگ بہت پیار سے بلا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے اور اللہ پاک ساری سب کے رسویں برکت دے تو یہ میرے کزن کا کمرہ ہے اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو بہت پیارا ہے اس نے کمرہ سجایا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا تھا اور بہت مزہ بھی آیا نانی کے گھر کا تو میں نے پہلے بھی ایک پورا بلوگ بنایا ہے اپنا نانی کے گھر کی بات کی تو الگی بات ہوتی ہے وہاں کا محبتیں سب کچھ الگ ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ میری خالہ ہیں بڑی والی اور میری امی آپ لوگ جانتے ہیں تو یہ میرے خالوں بیٹھے ہوئے تو سب لوگ یہاں بیٹھ کے گپ شب لڑا رہے تھے باتیں کر رہے تھے بہت مزہ آ رہا تھا اور کھانا بھی بہت ہی لا جواب بنایا تھا میری مامی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے بہت مزہ دار کھانے بناتی ہیں بہت مزہ آیا تو کھانے میں پلاؤ تھا اور پائے کا سالن تھا اور بہت مزہ دار کھانا بناتا اور اللہ پاک برکتیں دے سب کے کھانوں میں رسک میں برکتیں دے تو سب لوگ بہت پیار سے بلا رہے ہیں روزانہ مطلب ہر ویکنڈ پہ کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی ہے ہماری ضرور تو ابھی تک تو یہی چل رہے گا تو بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے بھانجے کو موبائل دیا تھا میں نے کہتا تھا بنا کر تو لانا ویڈیو کی کہ میں بیٹی باتیں بنا رہی تھی سب لوگوں میں اور یہ میکرونی تھی یہ میں نے اس میں میں نے ذرا سے ایٹ کر دی ہے اپنے گھر کی بھی ویڈیو تو ہم نے ایک دن پہلے ملاد پڑھا تھا میں نے ذرا سے میکرونی بنایا تھی بریانی وغیرہ بنای تھی تو بہت مزہ دار بناتا ہے یہ بھی بہت مزہ آیا تھا تو میں نے سنا ہے کہ جو جاتا ہے نا اس کو بس وہی ہی لگ جاتی ہے جو نہیں جاتا نا اس کو ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا در ضرور دکھا ہے اور جو جا کے آ جاتا ہے نا وہ یقین کریں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اس کے دماغ سے نہیں نکلتی ہے وہاں کی یادیں وہاں کی برکتیں وہاں کی روشنیاں اور بس کوئی بھی ذکر ہوتا ہے نا مکہ کا مدینہ کا تو آنسو خود بخود آنکوں سے نکلنے پڑتے ہیں میرا تو میرا یہی حال ہے یقین کریں بہت دل و دماغ پہ ابھی تک ایسا چھایا ہوا ہے کہ میں کوئی نات بھی نہیں سن پا رہی ہوں ناتیں سنو تو ایسا منظر کشی ہو جاتی ہے کہ ہچکیاں بن جاتی ہیں اور سمجھ نہیں ہے صرف میرا ہی نہیں میرے گھر میں سب کا یہی حال ہے تو میں نے آگے تھوڑی سی نات شیئر کریے تو آپ لوگ ضرور سنیں یہ نات بہت دل آتا ہے وہ کا بہ یادی آتا ہے پہن کر صرف دو گھنڈے وہ میرا چیز تے پھرنا وہ دکھن کے وہ مرکے وہ کوششی آتی ہے وہ نارا یاد آتا ہے جہاں میں سر جہاں جا کر میں سر رکھتا جہاں میں ہاتھ میرا کا آگ یادی ہے وہ اردا یاد موڑ کر چلنا کبھی وہ رکھ کے رہ جانا وہ چلنا یاد آتا ہے وہ نقشہ یاد آتا ہے کبھی محشت میں آ کر پھر سفہ پر جا کے چل جانا وہ بس آ یاد آتا ہے وہ مروہ یاد آتا ہے کبھی چل کر لگانا تو یہ ہم نے تھوڑی سی ملاد پڑی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی